السلام علیکم I hope you all are doing good تو آج جس پر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں اس طرح شامل ہو گئی ہے کہ اب وہ ہماری لائف کا ایک پروپر پارٹ بن چکی ہے وہ ہے نیگٹیویٹی تو کیسے بن گی اس دنیا میں نیگٹیویٹی اسے بنانے والے ہم خود ہیں ہم سب نے مل کی اسے بنائے کچھ لوگوں نے اسے تھنکنگ کا نام دیا کچھ لوگوں نے اسے بولا نارمل ہے کچھ لوگوں نے بولا کہ یہ ہمارا پوائنٹ آف یو ہے کچھ لوگوں نے بولا کہ یہ سٹریٹ فارورڈ ہونا ہے اور پھر ہم اسے ہمیشہ نارملائز کرتے گئے اور پھر اسی طرح یہ ہماری زندگیوں کا ایک بہت بڑا حصہ بنتی گئی ہم مزید ججی ہوتے گئے اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو لیسے اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا ایک دوسرے کی میسٹیکس نکالنے شروع کرتی اور ٹانٹ کرنے شروع کرتی ہے ہم نے دوسرے فن بنا لیا ہے ہے نو کیونکہ ہم تو ایموشنز کا بھی مزاگ بنا دیتے ہیں ہم تو ایموشنز کو بھی جج کرتے ہیں ہم مینٹل ہیلتھ کو جج کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم ڈپریشن کے بات کرتے ہیں ہر دوسرے دن ہم سنتے ہیں کہ کس انسان نے ڈپریشن کے وجہ سے اپنے زندگی ختم کرتے ہیں اس میں ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ اس نے زندگی ختم کرتے ہیں بات ڈپریشن کس چیز کا ہم اپنے لائف تو ڈپریشن کرتے ہیں لیکن ہم نے ایک دوسرے کے زندگی بہت مشکل بنا دی ہوئی ہے لائف کے سو سٹرگل الگ ہے نا وہ تو آسان ہو جاتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم لیکن ہم نے ایک دوسرے کے لائف اتنی مشکل بنا دی ہوئی ہے کہ ایک انسان ہے وہ زندگی سے تو لڑ رہی رہا ہوتا ہے مشکلات ہر کسی کی لائف میں آتی ہیں لیکن جب ہم مل کے آپس میں ایک دوسرے کے زندگیوں میں زہر گھولتے ہیں نیگٹیوٹی نام کا تو کچھ لوگ ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں وہ چیز بیر نہیں کر پاتے ہیں اور پھر وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بہت آسان ہوتا یہ کہہ دینا کہ بے شک کہ اپنی جان لینا حرام ہوتا ہے لیکن جہاں اس انسان سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے یہی آپشن کیوں چوز کیا وہاں ان لوگوں سے بھی سوال ہوگا جنوں نے اس کی لائف میں بہت بہت زیادہ رکافٹے پیدا کی جن لوگوں نے اس کا دل دکھایا اللہ ان بندوں کو کبھی بکشے گا نہیں اور کچھ لوگوں کو تو یہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی زیادہ نیگٹیوٹی دنیا میں پھیلارہے ہیں آپس میں کتنی نیگٹیوٹی پھیلارہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی سے آپ کو نیگٹیو وائپس آرہے ہیں اور آپ نے کوشش کر لیا ہے اسے اچھے سے بات کر کے تو اس کی برائی کرنے کی بجائے آپ اس سے دور ہو جاؤ اس کے پیٹ پیچھے باتیں کرنے کے بجائے آپ آپس ایک ڈسٹنس بنا لو اور سوشل میڈیا جسے ہم نے ایک پلیٹرم بنا لیا ہے نیگٹیوٹی پھیلانے کا جس کے ذریعے ہم کسی کی بھی لائف میں گھس کے نیگٹیو کمنٹس کرتے ہیں جب آپ دوسروں کے دل بے سکون کرتے ہیں تو آپ کو کسی سکون مل سکتا ہے کبھی سوچا ہے آپ نے یہ کیوں نیگٹیوٹی پھیلانا ہمارے لئے اتنا ایزی ہو گیا ہے کسی کی اچھی چیز میں بوری چیزوں کو ڈھونڈنا اتنا ایزی ہو گیا ہے اور اس کی اچھی چیز کو اپنی شیئر کرنا اتنا مشکل آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں آپ کی زندگی مزید آسان ہو جاتی ہے جب آپ لوگوں کی زندگی میں بے سکونی کا باس بنتے ہیں تو آپ کی زندگی بھی بے سکونی ہو جاتے ہیں اور پھر ہم سب خدا سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہیں لیکن دوسری طرف یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنی سرے لوگوں کو بے سکون کیا ہوا ہے جس طرح ہم دوسروں کی برائیاں جلدی سے دیکھ لیتے ہیں ایسے ان کی اچھائیاں بھی دیکھنا سکھیں اور جتنا غور ہم دوسروں کی برائیوں پر کرتے ہیں تھوڑا ہمیں اپنے پر بھی کرنا چاہیے تو ہم سب کو اپنے اندر ایسی بہت سی چیزیں ملیں گی جو نہیں ہونے چاہیے اور نیگٹیویٹی کو ہم ایسے ہی ختم کر سکتے ہیں دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سکھیں اپریشیٹ کرنا سکھیں دل صاف کر لیں آپ کو پتہ ہے جو دل صاف ہوتا ہے نا وہ دل خدا کا گھر ہوتا ہے اور جب دل صاف نہیں رہتے نا تو اس دل میں خدا بھی نہیں رہتا جب دل صاف ہو جائیں گے تو ٹرس می آپ کو اس لمحے بہت سکون ملے گا